آج میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میرے ساتھ اس جلوس میں نکلے اس ریلی میں نکلے اور جس طرح آپ بھی یہاں جو عوام ہیں انہوں نے آج ہمارا استقبال کیا میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آج اس ریلی سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ کیوں یہ امپورٹڈ حکومت کیوں ہماری ریلی نہیں ہونے دیتی تھی آٹھ مارچ کو انہوں نے تشدد کر کے ریلی روکی اور اس کے بعد کل پھر انہوں نے ہمیں ہماری اجازت ریلی کی نہیں دی اور آج جس طرح کا لہور کے عوام کا استقبال تھا سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ کیوں یہ ڈر رہے تھے تو میں سب سے پہلے آج زل شاہ کا جس طرح کی اس کی شہادت کی گئی تشدد کیا گیا میں اپنی ساری قوم اپنے کارکنوں نہیں میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ نہ یہ میں کبھی بھولوں گا نہ یہ قوم کبھی آپ کو معاف کرے گی یہ ہم جب تک انصاف کے کٹیرے پہ وہ ہمارے وہ پولیس والے اور جن جنہوں نے تشدد کیا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے دوسری چیز میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے ذاتی مفادات کے لیے کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا سب کو پتا ہے کہ جب بھی میں زمان پاک سے نکلتا ہوں میری زندگی خطرے میں ہیں اور اگر میں ذاتی مفادات کے لیے آج پبلک میں نکل رہا ہوں یا آپ سب کے پاس جا رہا ہوں تو وہ کون جس کی جان خطرے میں ہیں وہ کون اپنی ذاتی فائدوں کے لیے کوئی تحریک چلاتا ہے کیونکہ زندہ ہوگا تو فائدہ ہوگا اور اس لیے جو پہلے والے لوگ وہ تو اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنگ میری پاکستانی قوم کی میں لڑا ہوں آپ سب کی جنگ لڑا ہوں اس میں چاہے ہمارے مزدور ہوں چاہے ہمارے ریڑی والے ہوں چاہے ہمارے کسان ہوں یہ ہم سب کی جنگ ہے چاہے پروفیشنلز ہو یا ٹیچرز ہو وکیل ہو اس ملک کے ہمارے سرکاری نوکر ہو ہماری پولیس والے ہو ہمارے فوج والے ہو یہ سب کی جنگ ہے کیونہ ہمارا ملک آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شرکت کریں یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے حقیقی ازادی حقیقی جمہوریت سے آتی ہے حقیقی جمہوریت انصاف سے آتی ہے قانون کی حکمرانی سے آتی ہے رول آف لوہ سے آتی ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے اور یہ ہر قسم کا ہر با استعمال کر رہے ہیں یہ جو اوپر ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہیں ہر قسم کا ہر با استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح کسی طرح الیکشن سے ہمیں باہر کریں کیسز کر رہے ہیں جتنے میرے قریب جتنے میرے قریب تحریک انصاف کے عدد آ رہے ہیں سب پہ کیسز ہیں میرے پاس میرے اوپر اسی کیسز ہیں اور ہر روز کو نیا کیس ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں الیکشن سے باہر کریں اور دوسرا کردار کشی ہر قسم کی کردار کشی انہوں نے کی ہے اور کیونکہ اللہ الحق ہے جو اتنی دیر سے توشہ خانہ کا ڈراما کیا ہوا تھا آج ساری قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ اصل میں توشہ خانہ کون لوٹ رہا تھا اور اب یہ ایک اور چیز ہونے والی ہے جو ہمارا پارٹی کا فنڈنگ کیس تھا جس کو فورن فنڈنگ کہتے تھے جیسے ہی پتا چلے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سامنے آئے گی ساری قوم کو پھر پتا چلے گا کہ تحریک انصاف قانون کے مطابق پیسے کٹھے کر رہی تھی اور یہ دو جماعتوں نے کیسا پیسہ کٹھا کیا ساری قوم کے سامنے آ جائے گا یہ ابھی دوسرا انکشاف ہونے والا ہے میں آخر میں میں آخر میں اپنے لہوریوں کو پیغام دے رہا ہوں اور ادھر سے جو سب سے مقدس جگہ ہے لہور کی داتا دربار سے کہ انشاءاللہ اگلی اتوار کو دوپیر کے دو بجے ہم منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے اور میں یہ چاہتا ہوں میں سارے لہوریوں کو کہہ رہا ہوں یہ جلسہ ہمارا دن کے وقت ہوگا میں یہ اور یہ چھٹا جلسہ میرا منارے پاکستان میں پچھلے بارہ سال میں یہ چھٹا جلسہ انشاءاللہ ہوگا اور میں اس لئے دن کے وقت چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج قوم کیسے میرے جہاد حقیقی ازادی کی جہاد کے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے لہور کے لوگ کیسے میرے ساتھ کھڑے ہیں اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا اس لئے میں سارے لہوریوں کو کہہ رہا ہوں کہ دوپیر کو ہم نے جلسہ کرنا ہے دو بجے سے آپ نے شروع ہونا ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے جو یہ چور اور ڈاکو امپورٹڈ حکومت بیرونی سادش کے تحت ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں آپ نے لہوریوں میری کال پہ ابھی سے تیاری کریں اتوار کو انشاءاللہ ہم ساری قوم کے سامنے بتائیں گے کہ کیا پاکستان کے مسئلے کے حال ہیں کیسے ہم اپنی قوم کو حقیقی ازادی دے کے ایک عظیم قوم بنا سکتے ہیں خوشحالی لا سکتے ہیں کیسے ہم نے ملکے جدو جہد کرنی ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور کیسے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں بتاؤں گا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل اگر ہم نے ایک ازاد ملک بن کے رہنا ہے خوددار قوم بن کے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ساری قوم کو ملکے اس جتو جہد میں شامل ہونا پڑے گا اور جب ہمیں قوم بن کے اس جتو جہد میں ملکے جب مقابلہ کریں گے کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی وہ پاکستان بنانے میں جس کے بننے میں نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شکریہ بند زل شاہ کا جس طرح کی اس کی شہادت کی گئی تشدد کیا گیا میں اپنی ساری قوم اپنے کارکنوں نہیں میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ نہ یہ میں کبھی بھولوں گا نہ یہ قوم کبھی آپ کو ماف کرے گی یہ ہم جب تک انصاف کے کٹیرے پہ وہ ہمارے وہ پولیس والے اور جن جنہوں نے تشدد کیا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے